السلام علیکم دوستو ٹرو بریکنگ نیوز میں آپ کو خوش آمدید اب تک کی سب سے بڑی خبر دوستو محاص اس وقت گرم ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان جہاں نیو یر نائٹ پر ایران اور حماس کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ ڈاگ دیے گئے اور ان راکٹ سے دو کے قریب یہودی جہنم واصل ہو گئے ان حملوں کے پیچھے ایران کا بڑا پیغام تھا جو تل عبیب کو پہنچا دیا گیا ہے اس حملے کے بعد اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی ہے جس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر میزائلوں کی بارش کر دی ہے اسرائیلی فوش نے نہ صرف تیاروں سے حملہ کیا بلکہ ہیلیکوپٹرز بھی استعمال کیے جنگی تیاروں نے آدھی رات کو فلسطین کے اوپر حملہ کر دیا اور غزہ کی پٹی کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں تین کے قریب مصوم فلسطینی شہید ہو گئے دوستو اسرائیل اور ایران کے ترمیان کشدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اسرائیل کا دنیا میں نام و نشان ختم ہوتے نظر آ رہا ہے دوستو اسلامی دنیا کا دشمن اسرائیل جو ہمارے فلسطینی بھائیوں پر ہر بار کوئی نت نئی چال میں کامیاب ہوتے ہوئے ظلم کی ساری حدیں پار کر دیتا ہے لیکن اب اس کی کوئی بھی چال کام نہیں آنے والی اسرائیل کے ناپاک منصوبے پر پانی پھر گیا ہے تہرانی اور انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تہران کے دار الحکومت تہران کے اندر اسرائیل نے بڑی تباہی مچانے کی ناکام کوشش کی ہے تہران شہر کے اندر اسرائیل نے آج بڑا دھماکہ کیا ہے تہران میں اسرائیل کے اٹیک سے دو شہری حلاق ہو گئے ہیں اسرائیل نے جدید ویپن یوز کرتے ہوئے پہلے دھماکہ کیا ہے اور پھر اس دھماکے کے نتیجے میں شدید آگ لگ چکی ہے اور وہیں دوسری طرف ترکی نے اسرائیل پر شدید حملہ کر دیا ہے ترکی بھی اب ایران کی طرح میدان میں آ گیا ہے ترکی نے اب اسرائیل پر حملہ کرنے کا اور اسے سبق سکھانے کا ارادہ کر لیا ہے جیسے کہ دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ ترکی کے ڈران کتنے زیادہ خطرناک ہیں ان ڈرانز کی تعریف دوستوں کے ساتھ ساتھ ترکی کے دشمن بھی کرتے ہیں کچھ دن پہلے فرانس کے ایک مشہور اخبار نے ان ڈرانز کی تعریف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ترکی کے ڈران دنیا میں نمبر ون ڈران ہیں اور یہ ڈران سب سے انچے اٹھ کر گھنٹو اسمان میں رہ سکتے ہیں یہ کرنامہ دنیا میں پہلی بار صرف ترکی کے ڈرانز نے کیا ہے اسی وجہ سے طیب اور دگان نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے اگر اسرائیل فلسطین پر ظلم کرنے سے باز نہ آیا تو اسرائیل کی ریاست جو مسلمانوں کے ادم اتحاد کی وجہ سے فائدہ اٹھا رہی ہے اسے ہم اپنے جدید ڈرانز اور ویزائل سے تباہ و برباد کر دیں گے ترکی نے مسجد اقصہ پر شیلنگ کی بھی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے پھر اس طرح کی حرکت کی تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا ہے اور ساتھ میں اسرائیل کو وارننگ بھی دی ہے کہ فلسطین پر ظلم کرنا بن کر دو ورنہ ترکی حماس کے مجاہدین کے ساتھ مل کر تم پر اپنے جدید ڈرانز اور ویزائلوں سے ایسے ایسے حملے کرے گا جو کوئی بھی تمہیں تباہ ہونے سے نہیں بچا پائے گا دوستو انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسرائیل فوری طور پر مسجد اقصہ کو خالی کر دے ورنہ پھر ہمارے پاس اسرائیل پر حملہ کرنے کے علاوہ دوسرا آپشن نہیں ہوگا دوستو ترکی نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہر صورت میں حماس کے مجاہدین کی مدد کی جائے گی اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے ایران اور ترکی کے ساتھ اومان بھی میدان میں آ گیا ہے اومان نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اومان سعودی عرب اور بہرین کی طرح یعنی ان کا کہنا ہے جیسے سعودی عرب اور یو اے ای نے فلسطین کے ساتھ غداری کی ہے ہم ایسا نہیں کریں گے اور اگر اسرائیل فلسطین پر ظلم کرنے سے باز نہ آیا تو ایران اور ترکی کے ساتھ مل کر اومان بھی اسرائیل پر بڑا حملہ کر دے گا دوستو اومان کے اس بیان کے بعد اسرائیل میں کھلبلی مچ چکی ہے کیونکہ اسرائیل کو پوری امید تھی کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرح اومان بھی اسرائیل کا ساتھ دے گا اسرائیل کے مو پر زوردار جوتا مار دیا ہے اور اسرائیل کے گندے منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے اومان کے وزیراعظم نے صاف کہہ دیا ہے کہ فلسطین کے معاملے پر اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے بلکہ اگر اسرائیل باز نہ آیا تو ہم ایران اور ترکی کے ساتھ مل کر اسرائیل پر شدید حملے کریں گے اگر آپ بھی اسرائیل کو ایک ظالم ملک مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور وہیں دوسری طرح قطر نے اسرائیل کے مو پر مارا ہے زوردار جوتا کیونکہ ایران کے ساتھ قطر بنانے لگا ہے اور بھی مضبوط تعلقات جہاں پر اسرائیل ایران کے نئے صدر کو لے کر دہشت میں ہے اور وہ ایران کے نئے صدر کو کہہ رہا ہے قطر مسلمان لیکن قطر نے اسرائیل کے مو پر مار دیا ہے زوردار جوتا کیونکہ دوستو قطر نے ایران کے صدر کے ساتھ مل کر کام کرنے کا کہہ دیا ہے دراصل دوستو قطر کے پرنس تمیم بن حماد ال تھانی نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ بات چیت کی اور زور دیا دونوں ملکوں کے تعلقات کو اور مضبوط کرنے کے لیے قطر کی نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ شیخ تمیم نے رئیسی کی جیت پر ان کو مبارک بات دی اور ایرانی صدر کو حماس کی مدد کرنے کی بھرپور یقین دہانی کرائی خبر کے مطابق 30 ملین ڈالر قطر کی طرف سے حماس کی مدد کی گئی ہے قطر کی مدد کے بعد حماس نے اسرائیل کے خلاف خطرناک کمانڈو آپریشن شروع کر دیا ہے قطر نے اسرائیل کے خلاف بقاعدہ یہ آپریشن لانچ کر دیا ہے جس کا نام یروشلم کی تلوار رکھا گیا ہے اب یہ آپریشن بقاعدہ طور پر لانچ کر دیا گیا ہے اور اسرائیل کی فوج پر بدترین حملہ کیا گیا ہے یہ اسرائیل کی فوج پر اب تک کا سب سے بڑا اٹیک ہے حماس کے کمانڈوز نے اسرائیل پر شاندار حملہ کر دیا ہے یعنی کہ اسرائیل نے جتنا پچھلے پندرہ دنوں میں فلسطین پر ظلم کیا تھا اس سے کئی گناہ بڑھ کر آج حملہ کر دیا گیا ہے اور یہ حملہ ایک ایسی فوج کے خلاف کیا گیا ہے جو دنیا میں اپنا بہترین دفاعی نظام رکھتی ہے اس خبر کے مطابق حماس نے اسرائیل کے چار بڑے کمانڈر اپنے قبضے میں لے کر انہیں حلاق کر دیا ہے اور اسرائیلی میڈیا اس بات کو چھپا رہا ہے کیونکہ یہ ان کے لیے بہت شرم کی بات ہے کیونکہ یہ اسرائیل کے چار ٹاپ کے کمانڈرز تھے جی ہاں دوستو حماس کے کمانڈرز نے ایران اور قطر کی مدد سے پہلی خبر کے مطابق بن گورین اسرائیل کے ہوائی اڈے کے پاس آگ لگنے کی بڑی خبر ہے آگ اتنی خطرناک تھی دوستو کہ بن گورین ہوائی اڈے کے پاس آس پاس کے مکانوں کو خالی کرا دیا گیا دوستو اسرائیل کی جب بھی بربادی ہوتی ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ سب حماس کے کمانڈرز یروشلم کی تلوار کا کرنامہ ہے یاد رہے کہ بن گورین اسرائیل کا سب سے بڑا ہوائی اڈا ہے اور دوسری طرف اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ جاری ہے اور ایران اور مجاہدین نے فلسطین کی حمایت میں اسرائیل پر وہ حملے کیے ہیں جس سے اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی مجاہدین کے حملوں کی وجہ سے پورا اسرائیل تقریباً آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور اسرائیل کی عوام پناگہوں کی طرف باغ رہی ہے دوسری بڑی اہم خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیل کا اپنا میڈیا ہو یا کوئی اور میڈیا سب نے اسرائیل کا اصل چہرہ دنیا کو دکھا دیا ہے جیسے کہ اسرائیل کا کروڑوں ڈالر کا آئیرنڈ دوم مجاہدین کی کروائیوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے جس کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی چیڑیا بھی پڑ نہیں مار سکتی لیکن ایران اور حماس کے مجاہدین نے اس کا غرور خاک بے ملا کے رکھ دیا ہے مجاہدین نے وہ وہ حملے کیے کہ اسرائیل کا دفاعی نظام نکارہ ہو کے رہ گیا ہے دوستو اگرچہ اسرائیل نے بھی جوابی کروائیاں کی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسرائیل کو کامیابی حاصل ہوئی ہے پل کے مجاہدین نے اسرائیل کو بھرپور سبق سکایا ہے اور اس طفعہ ایران اور مجاہدین نے اسرائیل کو جنگ کی دھمگی دی ہے اور کہا ہے کہ اب سبر کا زمانہ گزر چکا اور اینڈ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا دوستو اس پوری رپورٹ کے حوالے سے اپنی رائے کا ازار کومنٹ سیکشن میں دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں